مخدوم پور پششمی کالی ماتھی پنچائت کی کہ ٹھیک بگل میں جو نالی بنی ہے وہ پوری طرح سے کچڑے سے جام رہتی ہے جس سے پانی سڑک پر بیٹا ہے مخ سڑک ہونے کے کارن آنے جانے والے لوگوں کو سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہیں مخدوم پور چوک نواسی کازی محمد جناب نے بتایا کہ کئی سالوں سے یہاں استھیتی ایسی ہی ہے میں تو بچپن سے دیکھ رہا ہوں کوئی اس کی سودھ لینے والا نہیں ہے وہیں دس میٹر کی دوری پر ریلوے فاتک ہے لیکن ریلوے بالے بھی اس پر کوئی دھیان نہیں دیتے ہیں آئے دن یہاں گاڑیوں کا ایکسیڈینٹ ہوتا رہتا ہے خاص کر چھوٹی گاڑیاں بائی کے ومسکوٹی سوار یہاں پر گرتے رہتے ہیں مخدوم پور کے پشمی کالی ماتی پنچائت میں سمسیاؤں کا امبار ہے استھانی دکاندار فرید ملک نے بتایا کہ میری دکان کے ٹھیک سامنے پانی کی پائپ لائن فٹ جانے کی وجہ سے پانی میری دکان کے سامنے جمع ہو جاتا ہے جس کارن میرے گرہاکوں کو پریشانی ہوتی ہے پورا پانی میری دکان کے سامنے جمع رہتا ہے اس کی شکایت پی ایز ڈی بی بھاگ سے لے کر استھانی مکھیا کنچن تگہ کو بھی کیا لیکن کوئی سود لینے والا نہیں ہے وہیں مخدوم پور روڈ نمبر دو میں امام بارہ کے سمیب نالیوں کا گندہ پانی سڑک پر بہتا ہے جس سے وہاں کے استھانی لوگوں کو آنے جانے میں پریشانی ہوتی ہے گیات ہو کی رمضان کا پویتر مہینہ چل رہا ہے ایسے میں لوگوں کو نالیوں کے گندے پانی سے کافی سمسیا ہو رہی ہے پنچائت چناؤں نزدیک آگے ہیں مکھیا سے لے کر سارے جن پرتی نتی پھر سے چناؤں لڑنے کی تیاری میں ہے لیکن استھانی سمسیاں کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے اسی پنچائت میں جگہ جگہ کچڑے کام بار لگا ہوا ہے جس سے آس پاسک میں رہ رہے لوگ بیماریوں کے خطرے سے سہ میں رہتے ہیں اب دیکھنا یہ دلچسپ ہوگا کہ اس بار یہاں کی جنتہ کس کو چنتی ہے کام کرنے والے کو یا صرف فیس بک پر فوٹو اپلوڈ کرنے والے کو ہماری یہ مہین جاری رہی گی آپ کو پنچائت کی سمسیاں سے افغت کراتے رہیں گے آپ کے آس پاسک بھی اگر کوئی سمسیاں ہے تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں جھارکن ٹائم سے افروز ملک کی ریپورٹ یہ پائپ جو ہے ہمارے پاس سٹاپ کی کمی ہے جس کے چلتے یہ پانی پورا روڈ میں بھا رہا ہے اور یہ ہمارے دکان میں بھی آکے پورا ایسا ہو جاتا ہے جس کے چلتے چھوٹو چھوٹو بچے اور کسٹمبر کو آنے میں بہت پریسانی ہو رہی ہے آپ پی ڈبلوڈی بھی بھاگ میں جا کے اس کی سکایت کیے تھے ہاں میں ان کو وہاں بھی بولا تھا اور یہ میں اس تھانی پرتینیدی لوگ کو بھی بولا لیکن ان لوگ بھی جو ہے ابھی سب ابھی اپنے اپنے چناؤ چھتر میں سب اپنے بیلس تھے کوئی ابھی کوئی جنگتہ کا سوڑ لینے میں ابھی تک نہیں کیسے آپ کے موکیاں نے بھی کوئی دیا نہیں ہے جی نہیں یہ میں موکیاں بھی دیا نہیں ہے کون ہے آپ کا موکیاں ہمارا موکیاں کنچن تجھے ہے تو پسن کالی مکیاں کیا نام ہو آپ کا؟ ہمارا نام فرید ملز بھوٹ نہیں ہاں اپنے ملز بھوٹ پانی تو ہمارا بچپن سے دیکھتے ہوئے آرے ہیں اس کا تو کوئی سامانانے نہیں ہو رہا کوئی سرکار بھدلتا ہے وہ اسے ہی چھوڑ بیتا ہے کچھ کرتا ہی نہیں ہے ہمارا بچپن سے اس پر جاتے آرے ہیں وہ ہی پانی لانگتے ہوئے ابھی ہمارا بڑے ہو گئے ابھی نیا جنگریشن جو بھی ہے وہ بھی یہ پانی لانگتے ہوئے جا رہا ابھی ہی تو ہٹو بلکی ہوتے ہو جو بچکے وہ لکڑی بھریتا کا ہٹو بلکی ہوئے ملز بھوٹا نام ہو ملز بھوٹا نام ہو یہ سرکار بھرا جاتے ہیں کوئی سویڑا نہیں ہے کوئی سویڑا نہیں ہے سرکار کا طرف سے بھی کوئی اکسن نہیں ہے کوئی سے ہی گھڑا چھوڑ لی ہے موٹھیا بگر ابھی تو دیکھتے ہی ہوں یہاں موٹھیا بگر سب دیکھا رہے ہیں کوئی اسے کوئی مطلب ہے نہیں ہے دو اپنے اپنے بٹھوڑنے میں لگا ہو رہا ہے جھارکر ٹائمز کے ساتھ جڑنے کے لیے ہمارے پیس بھوپے جھارکر ٹائمز ٹاپ لائن کو لائک کریں ساتھی ساتھ ہمارے اپ جھارکر ٹائمز کو گوگل پی سٹور سے سٹال کرنا بلکہ نہ بھولیں